ہر ورک کو دیکھئے آپ مہیلاؤں کی بات کر رہے ہیں سب کرنا ہے آج کل کیونکہ آج کل نیتا بھی سمجھ گئے ہیں کہ مہیلاؤں کا ووٹ بہت قیمتی ہے اسی لئے آپ سب مہیلاؤں کی بات کر رہے ہیں لیکن مہیلہ اریکشن کی بات سب سے پہلے کس نے کی؟ سالوں پہلے کانگریس پارٹی نے کی مہیلاؤں کو اریکشن کس نے دیئے؟ پنچارتوں میں سب سے پہلے کانگریس پارٹی نے دیئے اور انہوں نے ایک ایسا کانون پاس کیا ہے جو دس سال تک یہ کہتے ہیں لاغو نہیں ہوگا کیا کریں گے ہم اس اریکشن کا اگر دس سال ہمیں رکنا پڑے گا اس کے لئے تو ان کی باتیں جو ہیں پوری طریقے سے کھوکلی ہیں جو ادارتا ہونی چاہیے جو سمربن ہونا چاہیے ان نہیں ہیں ادارتا تو وہ ہوتی ہے جو کسان بہت بیٹھا ہوا ہے سردی میں کھانے رہا ہے پی نہیں رہا ہے سنوائی تو کر لو سمجھ تو لو کیا کہہ رہا ہے اس دیش کی جنتہ کیا کہہ رہی ہے آپ سے لیکن آر جو سرکار ہے موڈی جی کی سرکار بھاج اپا کی سرکار اس میں آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہے یہ سرکار صرف بڑے بڑے دیوگ پتیوں کے لئے چل رہی ہے اور وہ بھی گنے چنے جو ان کے مطر ہیں جن کو پوری دیش کی سمپتی سوپ کر ان کی ستہ مضبوط رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آج کی جو پریستتیاں ہیں ان سے آپ کا بھوشک کیسے بنے گا اوپی ایس کی آپ نے بات کی اب جو کرمچاری ہے بیس بیس سال کام کرتا ہے اس کی کیا امید ہوتی ہے اور سرکاری نوکری مجھے یاد ہے بچپن میں بھی جب میں چھوٹی تھی تو مجھے یاد ہے کہ بہت لوگ آتے تھے کہ سرکاری نوکری کسی طرح سے اندرہ جی سے کہہ دیجئے پتہ جی سے کہہ دیجئے کسی طرح سے ہماری لگ جائے تو ہمارا جیون بن جائے گا کس لئے کہتے تھے یہ بات کیونکہ نوکری کرنے کے بعد بیس بیس سال نوکری کرنے کے بعد پینشن تو ٹھیک ڈھنکہ ملتا تھا اس کی سرکشہ ہوتی تھی اتنی بھی یہ پولیس کرمی ہے جتنے یہاں تینات ہے کیا کسی کو پرانو پینشن نہیں مل سکتا جب آپ مانگ اٹھاتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں اس کے لئے تو اگر اس کے لئے پیسے نہیں ہیں تو بتائیے اتنے بڑے بڑے دیوگ پتیوں کہ کرز ماف کرنے کے پیسے کہاں سے آئے جو ہزاروں کروڑ روپے ان کے مانک ہوتے ہیں وہ پیسے کہاں سے آئے جو مودی جی دو ہوایجاز اپنے لئے ویدیش میں جانے کے لئے کھریدتے ہیں ایک آٹھ ہزار کروڑ کا دوسرا آٹھ ہزار کروڑ کا سولہ ہزار کروڑ کے دو ہوایجاز صرف اپنے لئے کھریدتے ہیں اس کے لئے پیسے ہیں بیس ہزار کروڑ روپے کے آپ کے پاس ہے خرچنے کے لئے میں سنسط کو بنانے کے لئے جبکہ پرانا سنسط سنسط ٹھیک طرح سے چلا رہا ہے اس کا سندری کرنے کے لئے آپ بیس ہزار کروڑ روپے خرچ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن کسان کی ماں کسان کا کرد ماف نہیں کریں گے اوپی ایس کے لئے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آج کی سچائی یہ ہے اصلیت یہ ہے